سونگ ٹریڈنگ کے پرپس سے ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر راضی رہ گیا ہوں اور اس میں ہم دیکھیں گے اڈوانس اسٹریٹیجی کو فولو کریں گے اڈوانس اسٹریٹیجی کو سامنے رکھیں سٹوک کا ہم سارے چیزیں دیکھیں گے اور اس میں میں نے جو رکھا ہے کہ ٹین سے ٹوینٹی پرسن انشاءاللہ اس میں مل سکتے ہیں اس لئے کہ ہم کروہ سوار سے بہت ہی پہلے اس میں انٹر کریں گے اڈوانس اسٹریٹیجی کے اکارڈ لیکن اس میں تھوڑا ریسک زیادہ بڑھ جاتا ہے جیسے کہ اپنے اوپر فرسٹ اور شکنڈ بار کا ویٹ کرتے ہیں تو اس میں اس سے پہلے بھی انٹری کر سکتے ہیں یا پھر اور ایک اس میں ابھی میں آپ کو آگیا ڈسکس کروں گا تو ہر ایک سٹوک کا ان سارے چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے یعنی کہ اس کا دیکھیں گے کوارٹری چیک کریں گے فائز ڈیائز سے کنڈیشن دیکھیں گے فائز ڈیائز اگر اپنے سٹوک کو انکریز کر رہے تو یہاں سے اور بھی پوسیبیلیٹی بڑھ جاتی ہے کہ یہاں سے اوپر جائیں گے بلکے ایم ایسی ڈی اینڈی کریٹر کے طور پر ہم یہ سارے چیزیں چیک کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے شریعہ کامپلینٹ بھی دیکھیں گے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ہی ہے اس کے بعد ان سارے چیزوں کو سامنے رہے گے ہم یہ دیکھیں گے کہ اپنے کو انٹری کا جو ہے نا پرفیک سگنل یعنی کہ بائنگ سگنل بل سکتے ہیں کہ کب دے رہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے میری طرف سے ریکومنڈیشن ہرگی سے نہیں ہوتا ہے صرف ایک انفرمیشن اور لرننگ پرپس کے لیے ہوتا ہے آپ جو اس میں بلینڈلی کبھی بھی جو ہے صرف میری ویڈیو دیکھیں کبھی بھی انویس نہ کریں آپ خوش سے بھی سارے چیزیں اپنے سے بھی مینوالی بھی ضرور دیکھیں اور کوئی بھی سٹیٹیجی یا انڈیکٹر وہ ہنڈیڈ پرسنٹ جو ہے ورکنے کرتا ہے شیئر مارکٹ میں تو یہ بھی ہم سب کو پتا ہے سب سے پہلی کمپنی ہے اس کا شورٹ فارم دیکھیں گے تو یو ایس کے ہے اس کا فون نیم پھڑا لنبا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں ادھائی شیوکوار شیوکوار ہے ایسا انفرالیمیٹیڈ انڈینیئرنگ سیٹر سے بلاؤنگ کرتی ہے اور یاد رہے ہیں کہ یہ ایک پیننی سٹوک ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹی کمپنی ہے اس لئے آپ کو یہاں پر شیئر پرائز بھی ٹھینٹ سیسٹے فائر روپیز چل رہے ہوں گے تو اب جو بیگنر ہیں وہ خوش ہو گیا ہوں گے زیادہ خوشی کے بات نہیں ہے اس لئے کہ کمپنی چھوٹی ہے تو اس میں رسک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے جو ہے نا اگر یہ ڈاؤن ٹریڈ میں گیا تو آپ کے پیسے ہاف بھی ہو سکتے یا پھر پورا ختم بھی ہو سکتے اتنا رسک ہوتا ہے لیکن یہی اگر اچھا پرفارمنس کرتی ہے تو آپ کی پیسے ایک مہنے میں ڈبل بھی ہو سکتی ہے یہ آپ ففٹی پرسنٹ بھی مل سکتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ رسک بھی اتنا ہی ہوتا ہے تو ان سارے چیزوں کو رسک اینڈ ریوارڈ کو آپ سامنے رکھ کے اس میں سٹڈی کریں تو میں نے یہاں پر بتا دیا شریعہ کمپلائنٹ دیکھیں گے تو سارے چیزوں میں آپ کے پر پاس نظر آئیں گے بہت ہی کم اس میں سے صدقہ کرنا پڑیں گے کوارٹرلی ریزرٹ دیکھتے ہیں تو اس کا پچھلا کوارٹر سے یہ تھوڑا فیلائٹ گیا ہے یعنی کہ تھوڑا مینس گیا ہے کمپنی کو آئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئی ہے اس لئے آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اسی سال کا یہاں پر ریکارڈ ہے ایک اچھے بات یہاں پر کیا دیکھا میرے کو کہ ایفائیز دیکھیں گے پچھلے اسے اگر کوارٹر سے کمپیر کریں گے تو یہاں پر انکریز کیا ہے ایفائیز نے ڈیائیز نے اپر ایسا فلائٹ رکھا ہے لیکن ایفائیز نے اپر انکریز کیا ہے اتنی چھوٹی کمپنی میں ایفائیز اور ڈیائیز کا انٹری مطلب کچھ تو ہے اس میں کمپنی میں کچھ دم ہے اس کا مطلب اس لئے اس کمپنی کو میں نے فاکس میں رکھا ہوں اور اس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب اس کا ہمیں ٹیکنیکل دیکھتے ہیں ٹیکنیکل ہم جو ہے انجلون پر دیکھتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کمپنی کا نیم تا ہے یو ایس کے تو اتنا یہ ہاں یہ وہ دائے ایسا کچھ تھا چارٹس پہ جائیں گے چارٹس پہ میں انڈی کھڑر بتا دیتا ہوں ہر ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے زہر میں جو انویاں اچھی طرح سے بڑھ جائے یہ ایم اے سیوان ہے میں جس طرح سے یہ پر پورا آرڈر یا پھر آرڈر وائز بول سکتے ہیں سٹیپ با اسٹیٹ جیسے رکھا ہوں میں اسی طرح سے آپ رکھیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوں گا یہ ایم اے سیوان جیسے بتایا اس کے بعد ایم اے سیوانی ہے اپنا من جو ہے ایم اے سیوانی ہی ہے چینج کر کے مند کا کروس آور دیکھیں گے تو کمپنی کو جیسے بطا ہے کہ ابھی آئے زیادہ دن ہوگی تو یہاں پر آپ کو یہاں پر کسی کارڈ یہاں پر آپ کو یہ نظر نہیں آؤں گے نہ تو اسٹوگرام نہ ہی اس کا وہ تو یہاں پر صرف ایک چیز اپنے کو سیگنل درے ہوا ہے ایم اے تو یہاں پر دیکھیں گے اس کا اوپر کینڈلز بن رہے تو یہاں پر پوزیٹیو بول سکتے ہیں لیکن اس میں اسٹوپ لوس لگانا ہرگز نے بولنا ہے کہ ایک چھوٹی کمپنی ہے اور اسی کے ساتھ اس میں بھی دیکھیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو پوزیٹیو بھی نظر ہے نظر آ رہے آپ دیکھیں کہ گرین کنڈل بنا ہے ایم اے کے فلیٹ ہے سمجھو تو اسٹوپ لوس جو ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے اب ہم یہاں پر کیا دیکھنے والے ہیں آہ ڈے کا تو ڈے میں ہم تھوڑا ڈیپ میں جائیں گے سب سے پہلے ایم اے سیون دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہاں پر کینڈل بنا ہے دوسری بات یہاں پر ہسٹوگرام ابھی بھی نیگیٹیو ہے ابھی پوزیٹیو نے ہوا ہے تو میں نے اس میں اڈوانس سٹیٹیجی کے بارے بتایا تھا یہ سی سی آئی تو سی سی آئی یہاں پر سی سٹی ہے سکسٹی نائن ہے تو ہم اس کو پہلے سیٹنگ میں جا کے تھٹی کر دیتے ہیں اس لئے کہ ہم شاوٹ ٹم کے لیے جا رہے ہیں مطلب سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے جا رہے ہیں جو ہے نا یہ جو لائن ہے اس کو کر دیا ہے تو یہ بھی اپنے لئے ایک بہت ہی سٹرانگ سیگنل ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کمپانی جو ہے اوپر جائیں گے تو مطلب کروش آور ہو چکا ہے یہ خساب سے دیکھیں گے تو میں اس کے اوپر ڈبل یہ کر کے آپ کو کلیر دکھا تو یہاں پر دیکھیں اس کو کروش کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اس کا کروش آور ہو چکا ہے تو اسی طرح سے اگر نیس ڈے بھی اگر اس طرح سے اپ میں رہتا ہے اور یہ کروش آور ہی رہتا ہے اگر نیس ڈے اگر یہ کیا بولتے ہیں مائنس میں جاتی ہے ایک دو پرسن تو یہ پھر یہ کروش ڈاؤن بھی ہو جائیں گے یہ بھی زین میں رکھیں تو کروش آور اگر رہتا ہے نیس ڈے میں بھی تو پھر اس میں انٹری بن جاتی ہے اور اسی طرح سے پھر کیا کرنا ہے مطلب اگر یہاں سے کروش آور ہویا تھا پھر اپن کو 15 میٹ کا یہاں پر پوزیٹیو ویسرس ہسٹرگرام بنتا ہے تو اس میں انٹری بنتی ہے امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ میں آگئے ہوں گے تو ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ کو جو مرضی ہے کر دیں اگر پسند نہیں آ رہے تو وہ بھی آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا پسند نہیں آیا اب اپنا نیسٹ کمپنی ہے ارجا گلوبل ہم سب کا فیوریٹ میرا تو فیوریٹ ہرگز نہیں ہے لیکن جو بیگنر سے انہوں کا یہ فیوریٹ کمپنی ہو جاتا ہے کہ 12 روپے 80 پیسے پر ٹریڈ کریے اس لیے پاور سیکٹر سے بھی لاؤنگ کرتی اس کے پر میں نے ایک لاؤنگ ٹرم کے پرپس سے بھی ویڈیو بنیا تھا پورا ڈیٹیل میں مارکیٹ کا اپ دیکھیں گے تو اس سے تھوڑا زیادہ ہے پچھلے والے سے اس کو مایکرو کیپ بول سکتے ہیں پینی اسٹوک تو نہیں بول سکتے ہیں مایکرو کیپ بول سکتے ہیں اس میں بھی ریسک اور ریوارڈ دونوں ہائی ہو ہوتا ہے تو یہ بھی زہن میں رکھنا ہے کل کے دن دیکھیں گے تو یہ ساڑھے 18 پرچن سے بھی زیادہ یہ پوزیٹیو گیا تھا یعنی کہ پلس میں گیا تھا تو امید کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی آگے جائیں گے تو اس کا شریعہ کمپلینٹ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا زیادہ صدقہ کرنا پڑیں گے باقی سارے چیزوں میں پاس ہے کوارٹرلی ریزلٹس اس کا پچھلے کوارٹر سے اچھا گیا ہے پچھلے دوہ کوارٹر سے لگاتا رہا ہے اچھا پرفارمنٹ شیئر ورڈنگ پیٹن تو شیئر ورڈنگ پیٹن بھی یہاں پر تھوڑا انٹریسٹنگ ہے سب سے پہلے تو دیکھیں گے پرو موٹر اپنا سٹیک کو ڈکریز کر رہے ہیں تو ہم لانگ ٹم کی پرفیس سے نہیں جا رہے ہیں اس لئے اس کے پر ہم زیادہ توجہ نہیں دے کہ ہم FIS اور DIS کا دیکھیں گے تو FIS کا یہاں پر 0.01% تھا لیکن اس کوارٹر کو تھوڑا انکریز کیا ہے تو یہاں پر FIS کو بھی تھوڑا کچھ لگ رہا ہے کہ اس میں اوپر جانے کے چانچے اس لئے یہاں پر انکریز کیا ہے ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں اورجہ گلوبل تو ہم یہاں پر چارچ پہ جائیں گے سم اسی طرح ہم چلیں گے منت پہ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پر آپ دیکھیں منت کا کرویسور ہو گیا ہے 60 اور اس میں 30 میں زیادہ فرق نہیں ہے اس میں بھی یہاں پر کروسوری نظر آئیں گے تو یہاں پر پوزیٹیو ہے یعنی کہ لانگ ٹم کے پرپس سے بھی اگر کوئی سٹیڈی کرنا چاہے تو اس میں سٹیڈی کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ویک میں بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر سیکنڈ اسٹرگرام بنائے تو شاؤٹ ٹم یعنی کہ تین سے چھے مینے کے منیمم اس میں بھی جا سکتے شاؤٹ ٹم کے پرپس سے بھی اس میں سٹیڈی کر سکتے ہیں فنڈامنٹل دیکھنا بہت ضروری ہے میں تو یہاں پر ٹیکنیکل بتا رہا ہوں اب ہم یہاں پر دیکھیں گے تھوڑا ڈیپ میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایسا لگ رہا ہوں گا کہ بھائی یہاں پر تو بہت پہلے ہی کروسور ہو چکا تھا اور یہاں پر اچھا خاصا ریٹن دے چکے ہیں تو پھر یہاں پر اب کیسا کروسور ہوا تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر کروسور تو ہو گیا تھا پہلے لیکن پھر سے اپنے کو یہ سیگنل دے رہے ہیں سی سی آئی دیکھ رہے ہیں یہاں پر سی سی آئی لیکن یہاں پر اپنوں کو مہنگا بہت زیادہ ہو گیا اس لئے کہ کھل کے دن جب یہ یہاں پر تو فیفٹین پرسن بتا رہا ہے لیکن اب سٹاک میں جو ہے ایٹین پرسن سے بھی زیادہ بتا رہے تھے پوزیٹیو تو یہاں پر یہ آر ایس آئی ہے یہ بہت زیادہ اوپر آ چکا ہے تو یہاں سے کیا بلتے ہیں پروفیٹ بوکنگ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کو زیادہ میں رکھنے کمپنی بہت چھوٹی ہے کچھ تھوڑے لاک کا بھی اگر اس میں ٹریڈنگ ہوا تو یہ بہت اس میں زگزگ ہوتی ہے ایسی چھوٹے کمپنی میں تو اسٹاپ لوج جو ہے وہ کیسے بھی اس کو نئی چھوڑنا ہے اس کو آپ اپنا ساتھے بنا لینا اسٹاپ لوج اس کو ایسی چھوٹے کمپنیز میں تو یہاں پر کروس آور ہوا ہے تو امید ہے کہ یہاں سے اوپر جائیں گے لیکن یہ بھی یاد رکھنے کہ یہاں سے پروفیٹ بوکنگ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہے کہ یہاں سے اچھا خاصا جو ہے اوپر اپ ٹریڈ میں جا سکتی ہے لازٹ ہوئی کی پوزیٹیو 50 میٹ میں انٹری بنتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوں گا اب اپنی آخری لاسٹ کمپنی ہے وہ ہے کیا ہے ریٹ گین اس کا بول سکتے اس کا سپیلنگ دیکھ لیں کہ ریٹ گین ٹراویل ٹیکنولوجی س آئی ٹی سوفٹ ویر سیکٹر سے بلونگ کرتی ہے ایک اسمال اور میٹ کیپ کی کمپنی بول سکتے اس کو 7200 کروڑ کے مارکٹ گپ ہے ابھی کرن پرائس دیکھیں گے شیئر پرائس تو 721 روپے کے آس پاس ٹریٹ کر رہی ہے ایسی جو اسمال کیپ کی یا فیر لائچ یا میٹ کیپ کی رہتی اس میں یہ کم ہوتا ہے اس کم ہوتا ہے تو بیگنرز کو جو ہے نا وہ سے پینی سٹوک کی چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ساری چیزوں میں پاس ہے اور آپ کو یہاں پر 3% اس میں سے ستکہ کرنا ہوگی quarterly results دیکھتے ہیں تو یہ positive ہے اس کا پچھلے quarter سے share rolling pattern بہت important ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ promoters نے decrease کیا ہے لیکن long term کے purpose سے نہیں دیکھ رہے اس پر اپنے کو کوئی صحت پیاس نہیں پڑے اس کا FIS کا دیکھیں گے تو یہ FIS جو یہاں سے دوہزار بائیوی سے لگا تھا اور پچھلے quarter سے بھی increase کیا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر دی آئیز نے بھی اپنا ستکہ کو increase گیا تو اس میں بہت ہی تھوڑا میرے کو positive لگ رہا کہ FIS کا آپ یہاں پر ہاں دی آئیز ہے اور دی آئیز آپ یہاں پر ستکھیں گے کتنا پرسنٹ ہے 17 18 پرسنٹ ہے تو یہ کمپنی کا تھوڑا اپنے ریڈار پر رکھ سکتے ہیں اب اس کا technical دیکھتے ہیں rate gain یہ travel ہم اس کے اوپر charts بجاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ مند کا وضع آتا ہوں کمپنی آئے زیادہ دنی ہے اور آپ یہاں پر دکھیں EMA ہے اس کے اوپر مطلب positive ہے week کا کیا condition ہے تو week میں بھی آپ دکھیں گے کہ continuously یہاں پر up trade میں جا رہی ہے اس کو short term کے purpose سب اس میں study کر سکتے ہیں اب ہم finally day کا دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر نیچے آنے کا نام نے لے رہی ہے اس لئے یہاں پر سی سی اپنا سگنل دیا ہے یہاں پر دیکھیں اس کو میں زوم کر دیتا ہوں دبل ٹائپ کر یہاں پر دیکھیں یہ line اس کو یہاں پر cross ہو گیا ہے اور یہاں سے امید ہے کہ اور بھی positive بنیں گے اس لئے ہمیں 7 دیکھیں گے اس کے اوپر ایک candle بنائے اور یہاں تو بہت ہی پہلے ہو گیا تھا اسٹرگرام اور RSI بھی 70 کے نیچے ہے تو یہاں پر سارے چیز positive نظر آ رہے اب اسی طرح کیا کرنے 15 minute positive اسٹرگرام میں انٹری لے لینا ہے تو امید کرتا اور بھی اسی طرح سے بنتے جا رہے تو امید دیکھیں ڈے میں اور اسی طرح سے بنیں گے ایسا اپ trend میں جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آگئے ہوں جیسے کہ میں بتا کہ stop loss لے چل پچھ دو میں تو کیسے stop loss لے چل نائی بھی لگائیں گے تو ایک چلنے کے قابل لیکن پھر بھی آپ اگر رسک کو کم کرنا چاہتے تو stop loss ضرور لگائیں اسی duration وہی ہی ہوتا ہے کہ minimum 3 days اس کے بعد 6 1 2 1 اگر پوزیٹیو جاتے رہتا ہے تو بنے رہنے میں بہتر ہے تو آپ لوگ اگر ویڈیو پسند آئی ہے کوئی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ڈیمیٹ اکن 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 آپ اس میں سے کیسے میں بھی کر سکتے اینجل وان اپس ڈاؤ زیور آدھا اس کا لنک جو آپ کو ڈیس کرپشن میں مل جائیں گا ریفرار لنک تو آپ اپنے نیک دعا میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں اس ریوڈیو میں جب تک کے سلام علیکم